اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ غیر مساواتوں یعنی انیقوالٹیز کو کیسے حل کیا جاتا ہے آپ جانتے ہوں گے کہ ان چار علامتوں کا کیا مطلب ہے انیقوالٹیز ہماری زندگی میں مسلسل استعمال ہوتی ہیں جب بھی ممکنہ قیمتوں کی ایک رینج موجود ہوتی ہے تو برابر یا ایکول کے علامت کے بجائے انیقوالٹی کے علامت استعمال ہوتی ہے مثلا اگر آپ کہیں جانے کے لیے وقت کا حساب لگا رہے ہیں تو آپ کی گاڑی کی رفتار کا سپیڈ لیمٹ سے کم ہونا ضروری ہے یا اگر آپ کے مہانہ بجٹ کی بات کی جائے تو آپ کا روز کا خرچہ کسی رقم سے کم ہونا چاہیے تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کہ انیقوالٹیز کو کیسے حل کیا جاتا ہے ہم ان کو بالکل اسی طرح سے حل کرتے ہیں جس طرح مساواتوں یعنی ایکویشنز کو کرتے ہیں بلکہ آپ انیقوالٹی کے بارے میں یہ سمجھیں کہ یہ برابر یا ایکول ہی کی علامت ہے جو کہ نمبر لائن پر اس طرح نظر آئے گی عام طور پر ہم انیقوالٹی کو نہیں بدلتے ہم صرف اسے حل کرتے ہیں تاکہ کوئی غلطیاں نہ ہو صرف ایک چیز جس پر ہمیں نظر رکھنی ہے وہ ہیں منفی یعنی نیگٹیو ایکسس میرا مشورہ تو یہ ہے کہ آپ ایکس کی جگہ اس طرح سے بدلیں کہ یہ مصبت یعنی پوزیٹیو ہو جائے دونوں طرف ایکس جمع کریں اور پھر حل کریں تو ایکس ایک سے بڑا ہے ایک اور آپشن بھی ہے فرض کریں کہ ہم تین کو موف کر کے سوال حل کرنا شروع کرتے ہیں ہمارے پاس منفی ایکس رہ جائے گا اب ایکس کو مصبت بنانے کے لیے ہمیں اس کو منفی سے تقسیم کرنا ہوگا جب ہم منفی سے تقسیم کرتے ہیں تو ہمیں انیگوالیٹی کی سمت یا ڈائریکشن بھی تبدیل کرنا پڑتی ہے تو ایکس ایک سے بڑا ہے آپ یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ انیگوالیٹی کو کسی منفی عدد کے ساتھ زرب یا تقسیم کر رہے ہوں تو اس کی ڈائریکشن تبدیل کرنی پڑے گی تاہم ہم اس سے بلکل بچ بھی سکتے ہیں جیسے کہ ہم نے پہلے طریقے میں کیا تھا تو آپ ایکس کو پہلے موف کر کے اسے مصبت بنانے پر فوکس کریں میں تو اسی طریقے کو ترجیح دیتی میں اب یہاں حل کرنے کے لیے آپ کے پاس دو انیگوالیٹیز ہیں ویڈیو روک دیں اور حل کریں اور جب آپ حل کر لیں تو ویڈیو کو چلا دیں آپ نے کیسے حل کیا اگر ہمیں یہ سوال دیا جائے تو کیسے حل کریں گے ہمیں وست میں جو x ہے اس کے ساتھ کی رقم کو ختم کرنا ہے ہم انیگوالیٹی کے ایک طرف جو بھی کریں گے دوسری طرف بھی وہی کرنا ہوگا تو ہر ویڈیو کو دو سے تقسیم کر دیں اور یہ ہمارا جواب ہے یا اس طرف ہمیں ہر ٹرم میں سے ساتھ کو تفریق یعنی کہ سبٹریکٹ کرنا ہے اور پھر ہر اسے کو تین سے تقسیم کرنا ہے آپ کے لیے یہ دو سوال ہیں ذرا دوسرے سوال کو دھیان سے کیجئے گا کیونکہ اس میں آپ کے پاس منفی x ہوگا جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو انیگوالیٹیز کی ڈائریکشن تبدیل کرنا پڑے گی ویڈیو کو روکیں سوالوں کو حل کریں اور جب حل کر لیں تو ویڈیو چلا دیں تو آپ نے کیسے حل کیے انیگوالیٹیز کو حل کرنے کے لیے بس اتنا ہی ہے آپ انیگوالیٹیز کو ایکویشن سمجھیں اور انیگوالیٹیز کی علامت کو ایکویل کی علامت سمجھیں صرف ایک چیز کے بارے میں آپ کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کسی منفی سے ضرب یا تقسیم کر رہے ہیں تو آپ کو انیگوالیٹیز کی ڈائریکشن تبدیل کرنی ہوگی موسیقی